آج ہم بات کرنے والے ہیں ریلیشنشپ کے حوالے سے اور اور ریلیشنشپ جو ہے وہ مختلف قسم کی ریلیشنشپ ہوتی ہے ماں باپ کی ریلیشنشپ ہے بھائی بہن کی ریلیشنشپ ہے کزنز کی ریلیشنشپ ہے ہماری آپس میں خاندان کی ریلیشنشپ ہے میاں بیوی کی ریلیشنشپ ہے اور اس کے بعد میں ہمارے اس سے ایکسپینڈ ہوتی رہتی ہے اور ایوانچلی اور لوگوں تک سوسائٹی تک پہنچتی ہے اس ریلیشنشپ میں اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جہاں چار برطن ہوتے ہیں وہاں پہ وہ کھڑکتے ہی ہیں تو کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کانفلکٹ جو ہے وہ ڈبلپ ہو جاتا ہے اچھا کانفلکٹ ہیلڈی بھی ہوتا ہے اور انہیلڈی بھی ہوتا ہے تو اس کی بارے میں ہم نے بات کرنے کے لیے اور کس طرح ہم اپنی ایکسپیکٹیشنز کو مینج کریں کانفلکٹ کو کس طرح مینج کریں اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہم نے ایک بہت ہی ہماری زبادست گیسٹ ان کو انوائٹ کیا ہے جن کا نام ہے امہ حرم امہ حرم کراچی سے ان کا تعلق ہے اور امپل کی سکولر ہیں کلینکل سائکولوجی کی انسٹیٹیوٹ آف کلینکل سائکولوجی انسٹی اف کراچی کی طالبہ ہیں اور امپل کر رہی ہیں اور انشاءاللہ امپل کرنے کے بعد ڈاکٹریٹ کریں گی اور بہت ہی سلجی ہوئی خاتون اور بڑی اس ٹاپک کے اوپر ان کی بڑی گہری نظر ہے اپنے شو میں ویلکم کہتے ہیں اپنی میمان کو امہ حرم ویلکم تو دی شو تھانکیو سو مچ السلام علیکم سر کیسے آپ والیکم السلام میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے کیمتی وقت میں سے ہمارے ویورس کے لیے آپ نے وقت نکالا اور اتنا اچھا ٹاپک آپ نے چوز کیا اور ہمارے ویورس کے ساتھ آپ ڈسکس کرنے جارہے ہیں اس کو بہت بہت شکریہ تھانکیو سو مچ سر اکمٹی پلیجر فرم مائے سائیت ساتھ آگئے ہیں نور اللہ خود سلام علیکم السلام جناہم اللہ بھائی بہت بہت شکریہ جناب آپ کا تھانکیو سو مچ تو اس سے پہلے کہ ہم نے ٹاپک پر ڈک کریں تھوڑا سا امہ حرم کو جاننے کی خوشش کرتے ہیں کہ امہ حرم جو ہیں وہ ان کا بچپن کیسا تھا بچپن پہ تھوڑا سا آپ جائیے تو کیا آپ کی جو earliest thought آتی ہے کیا آتی ہے ممہ حرم ایک چھوٹی چی بچی ادھر بھاگ رہی ہے دوڑ رہی ہے ناک بہہ رہی ہے پاہوں میں جے پل نہیں ہے ادھر سے بھاگ رہی ہے اگر earliest thought کی بات کی جائے سر تو جیسے آپ نے ابھی چھوٹی description دیئے تو میرا childhood تھوڑا سا ویسا نہیں تھا because according to my parents میں بچپن سے ہی تھوڑی سی وہ ہوتا ہے جو ساف سترے رہنے والے بچے ہوتا ہے تو I used to be like that اور میں ان کے پاس like کچھ بھی ہاتھ پہ لگ جائے تو فورن سن کے پاس جاتی تھی مجھے بس واش کرتے ہیں تو ایک چیز شروع سے میرے ساتھ کی اور اس کے علاوہ یہ کہ اگر بچپن کی کوئی یاد آتی ہے ذہن میں تو that is Punjab میرا بچپن پنجاب میں گس رہا ہے بڑا سا گھر کھیلنا کھوٹنا ویسا کے ساتھ اور مطلب بہت اچھا پلیزن سائن واری ساف سترہ سا جہاں پر کراچی کی پولیوشن نہیں تھی جو بچپن میں جو سردی وغیرہ میس کی ویسا مجھے بھی ابھی تک جو ہے وہ بڑا یاد آتی حالانکہ یہاں سردی بہت ہوتی ہے بے تحاشر سردی ہوتی ہے اور لیکن ایک دفعہ ہم ہماری فیملی جو پوری مل کر کے لاہور گئے ہم اور وہاں پر لاہور میں اکثر گھر جو پرانے بنے ہوئے ہیں جس میں کیا ہے وہ اقبال ٹاؤن اور جو گر برگ ہے وہاں پر وہ برکس کے گھر ہے اچھا ان کا فرس بھی جو ہے وہ برکس کا ہے تو صبح صبح اٹھ کے سورج نکل رہا ہے برکس کے سہن میں بیٹھا ہوں دھوپ آ رہی ہے سردی ہے اور وہ سر پہ ٹوپا اڑا ہوا ہے اور شال کا بکل مارا ہوا ہے اور چائے کے ساتھ اخبار کو انجوائے کر رہا ہوں مجھے وہ ابھی تک میریز جو ہیں وہ بلکل بلکل بہت شکریہ آپ کا گر بلکل بلکل کلنکل اس میں کوئی شک نہیں اچھا clinical psychologist کیسے بن گئی آپ کیلتے کیلتے clinical psychologist کیسے بن گئی so basically بچپن سے کیسے دوپٹر بننے کا تھا so unfortunately I couldn't make it تو پھر یہ تھا کہ جو options بچے میرے دماغ میں تو کہیں نہ کہیں میرا ایک helping سائٹ پر جانے کا ہی شروع سے پلان تھا تو psychology کا نام ہی تھوڑا سا اتریک کرتا تھا مجھے تو بس پھر میں نے سائٹ پولوجی کو پھر لیا اور اس طرح سے پہلے بیس کیا اور پھر سمجھیں کہ میرا امپل میں admission بھی بہت ہی accidental تھا unplanned تھا sudden تھا unplanned تھا sudden تھا but الحمدللہ بہت اچھا decision تھا اور بہت learning ہوئی specifically just institute سے میں linked ہوں سارا credit اسے institute کو جاتا ہے کہ انہوں نے اتنی اچھی grooming کی اتنا اچھا environment دیا اور اتنا اچھا exposure دیا ہر طرح کے cases سے کہ learning میں بہت ساتھ اچھا ہوگا اور personal grooming میں بھی بالکل بہت شکریہ آپ کا اپنے thoughts share کرنے کا نورلا خود زیادہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ sir enjoy your show while cooking کھانا اچھا بنتا ہے آپ کو شو کے ساتھ جناب کھانا بنا رہے ہیں اور جناب آپ دیکھتے ہیں شو کھانا بنا دیں کے ساتھ ساتھ اور انشاءاللہ انقریب میں آپ کے لئے cooking show بھی لے کر آ رہا ہوں اور اس میں ہماری مہمان ہوں گی اور آپ کے ساتھ بڑی rapid recipes share کریں گی جو quickly بن جاتی ہیں اور بہت healthy بھی ہوتی ہیں تو انشاءاللہ ضرور اس میدان میں بھی تو پھر آپ خود نہیں آپ جو ہے وہ آپ ساتھ ریلیشنشپ کی ایکسپکٹیشنز کی ایکسپکٹیشنز ایکسپکٹیشنز کیا ہوتی ہیں کس طرح کہیں پہ ڈیفائنڈ ہیں کیا کیا ایکسپکٹ کرتے ہیں تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے جی بالکل بات تو دیکھیں بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ ریلیشنشپ میں یہ انریالیسٹیکلی ایکسپکٹ ہی اور شی سپوز ایکسپکٹ می تو ویس بیری پولائیت ویس اور ہر دو نوٹ فائد ویسے ہی بات کرتے رہے ہیں دوسرا بندہ رسپانسپولیٹیز لے نہیں یا ایک بندے کی رسپانسپولیٹی ہے کہ میری پرسنل گروتھ میں یا پروپیشنل گرومنگ میں رول پلے بات ان کے اندرلائنگ بہت سارے انریزول ٹائنامکس ہوتے ہیں جو کہ بچپن سے چلتے آرہے ہوتے ہیں جو رول پلے کرتی ہیں لیکن اگر ہم انڈرلائنگ سائیک لوجیکل ڈائنامکس کی بات کریں تو اس کا بہت بڑا ریزن ہوتا ہے کہ ریلیشنشپ میں جہاں پر بھی دیسٹرون آتی ہے جہاں پر بھی انریلیسٹک ایکسپکٹیشن آتی ہیں وہ کہیں نہ کہیں پارٹنرز کی انریلیسٹرون کو انڈیکیٹ کر رہی ہوتی ہیں جو کہ نہ کہیں بچپن سے ان کے ساتھ اسوسی ایس اگر ہم بات کریں ایک انسان کے بچپن کی تو بچپن میں ایک انسان جہاں اسکا ریلیشنشپ اسکی مدھر کے ساتھ کیسا فارم ہوا ہے بائی دیوی انیشیل لیز اور بائی انیشیل یار لائی وہ بہت کلیرلی ڈیفائن کرتا ہے کہ جس بھی ریلیشنشپ میں جائے چاہے وہ فرنشپ کا ریلیشنشپ چاہے وہ کوئی ریلیشنشپ ہے چاہے وہ کوئی بھی آثورٹی یا آثورٹی کا ریلیشنشپ کیوں نہ ہو وہ چیز ڈیفائن کرتی ہے کہ ہونے کا ہی سہارا ہوتا ہے جس سے وہ اپنی کوئی بھی ایکس پرس کر رہا ہوتا ہے بچہ ہوتا ہے سمجھ جاتے ہیں کہ اس سے دودھ چاہیے یہاں بھوک لگیے یہاں بھوش کرنا ہے مدھر سمجھ جاتے ہیں فوراں سے بلکم بلکم اب اس وقت ایک بچہ جو ہے اکورنگ سائیکولوجی اکورنگ ڈو سائیکو ڈائنایم پرسپیکٹیو اس میں یہ ہے کہ اس عرصے میں مدھر کس طرح سے بچے کی اس نیتز کو کیٹر کرتی ہے مطلب پیار محبت سے یا اس کو ڈیلے کرواتی ہے تو یہ چیزیں جو ہے ڈیٹرمن کرتی ہیں کہ بچہ اپنا ایک سیل فون اپنے اندار ایک good object introject کرتا ہے کہ میں lovable ہوں میری needs fulfilled ہو رہی ہیں سامنے والا بندہ جس سے کوئی اپنی need fulfill کروانا expect کر رہا ہوں وہ available ہے اور میری need کو fulfill بھی کر رہا ہے اور وہ ایک اچھا انسان ہے on the contrary اگر اس بچے کے نیت نہیں ہو رہی یا اس بچے کو harshly treat کیا جا رہا ہے یا اس بچے کو صحیح بات بھی سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس وقت وہ بچہ ایک bad object کا concept introject کر لیتا اپنی پرسنال جس میں اس کی unfulfilled needs آتی ہیں جیسے کہ شاید یہ کہ میں لوفی نہیں ہم اور اس طرح کی thoughts کی وجہ سے اس طرح کی سیل concept کی وجہ سے اس کے اندر ایک inbuilt اگریشن پیدا ہو جاتا ہے اب بہت initial year of life میں ہی اگر اس کا ایک splitting کا concept اس میں جس میں ایک extreme polarities میں ایک انسان اپنی thought کو divide کر لیتا ہے ایدھر good اور ایدھر bad بہت بہت بلکل اب یہ splitting کا concept وہیں پہ اگر resolve نہ کیا جائے تو پھر later on یہ چیزیں disturbance کا باعث کھنتی ہے ٹھیک ہے اب initial year میں ہی پھر انسان جب later on grow ہوتا ہے ہوتی ہے اپنے experiences کے طرح بہت ساری چیزیں ایسے resolve کرتا ہے بہت بہت ساری چیزیں جب unresolved رہ جاتی ہیں تو وہ ہی کہیں نہ کہیں ریلیشنشپ میں unconsious ly operate کر رہی ہو ٹھیک ہے اب for example کوئی couple ہے جس میں کہ let's say husband ہیں ان کی کوئی primary رہی ہے ٹھیک ہے تو wife جو ہے اگر اس کی expectation کے اکورڈنگ لئے اس وقت کام نہیں کر رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا bad object ہے وہ اس وقت trigger ہو جائے اور پھر وہ اس کے underlying thoughts ہیں وہ اپنی wife پر project کرنا شروع کرتے ٹھیک ہے اب جب وہ project کرتا ہے اور wife unconscious process ہے لیٹر آن کہ یہی چیز جو ہے relationship disturbance کا ایک main reason بناتی ہے بالکل صحیح کہ کچھ کومنٹ شامل کرتے ہیں برگام میں آپ بہت بہت شکریہ اور جناب نور لاخنزاد بھائی کہیں کہ سر love to watch your shows always thank جناب بہت شکریہ Dr. Professor Ancel Arora بہت زبردش شکریہ کی مالک ہیں اور میرے ساتھ شکریہ آپ سب لوگ انجوائی کیا وہ شکریہ کہ کہ سپ 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 بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا Dr. Rhoda سلا الدین بھائی بھی ہمارے رگلر رگلر رویور ہیں اور سلام علیکم عجاز پریشی صاحب اور ممی حرم sabes ملے ڈھم 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 اور الحمدللہ کہہ رہے ہیں جناب یہ نہیں مجھے معلوم یہاں پر مجھے نہیں بتاتا ہے یہ کہ یہ سوال ہم سے پوچھا گیا ہے جو خورم زغیری بھائی نے پوچھا ہے یہ سلاودین بھائی سے پوچھا گیا ہے کچھ پرسنل کانورسیشن چل رہی ہے ہاں کچھ پرسنل کانورسیشن چل رہی ہے چلیں جناب اسی طرح حالات اور واقعات ایک دوسرے کے ساتھ ہم شیئر کرتے رہیں گے انشاءاللہ اور پرگام کو آگے بڑھاتے تو ہم بات کر رہے تھے ریلیشنشپ کی اور ہیلیشنشپ کی بات کر رہے ہیں اچھا اکثر جو دیکھا گیا ہے تھوڑا سا openly بات کروں گا کیونکہ یہ ٹاپک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور اکثر یہ observe کیا گیا ہے کہ ہزبن بائی کی جو ریلیشنشپ ہے بہت بھی ڈیلیکیٹ ریلیشنشپ اور اس کے علاوہ بہت سٹرونگ ریلیشنشپ بھی ہے بلکل ایک دو اپوزٹ اینڈ پہ پہنچ جاتی ہے یہ کہ اگر ایک ہمہانگی دونوں کے درمیان ہے ہزبن بائی کے اندر تو بہت ہی سٹرونگ ریلیشنشپ دیولپ ہو جاتی ہے کہیں پہ کوئی اگر کمی رہ جاتی ہے تو اس سے پھر جیسا ابھی آپ نے کہا کہ دونیاں جو ہیں وہ بڑھتی چلی جاتی ہے اور تھوڑے سے ایک چھوٹی سی چیز جو ہے وہ آہستہ 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 دیولپ ہو کر کہ وہ بڑی ہو جاتی ہے کبھی کبھار دیکھا یہ گیا ہے کہ جو چاہے وہ ہزبن کی طرف سے ہو چاہے وہ بائی کی طرف سے ہو کچھ ایکسپیکٹیشنز ڈیزائرز نیچرل ڈیزائرز جن کو ہم کہیں گے وہ فلفل نہیں ہو پاتی دوسری سائٹ سے بلکل اور اس سے جو ہے پھر وہ ایک ایک دیولپ ہو جاتا ہے ایک کونفلکت جس کو ہمیں کہوں گا اور پھر وہ 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 بہترین کی طرف سے ہو اور پھر وہ وہ بہترین کی طرف سے ہو اور پھر وہ وہ بہترین کی طرف سے ہو کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں کیا جیسے ابھی ہم نے بات کی ریلیشنشپ ایکسپیکٹیشنز کی اور پھر وہی وہ جو بہترین کی ایک انسان کے اسپیکٹس ہوتے ہیں پرسنالیٹی کے وہی لیت کرتے ہیں کونفلکت کو تو سمتائم ہمیں ایک چیز کو ڈیپرنشییٹ کرنا ہوتا ہے کہ یہ کونفلکت نورمل رینج میں آ رہے ہیں یا اب یہ نورمل کی وہ جو ایک لائن ہے اس کو کراس کر چکے کراس کر چکے اب جیسے آپ نے کہا کہ ایک نیچرل ایک نیڈ ہے ایک انسان کی اور جب کونفلکت اس حد تک بڑھ جاتے ہیں تو وہ آپ کی نیڈز بھی میک نہیں ہوتی جبکہ شادی کچھ ہے کہیں نہ کہیں مضبوط بنانے کا ایک ریزن وہی ہوتی ہے وہ نیڈ بھی ہوتی ہے جہاں پر sexual satisfaction ہوتی ہے وہاں پر بھی دیکھا گیا ہے کہ relationship satisfaction بہت زیادہ ہوتی ہے بلکہ اب اس میں اگر ہم بات کریں تو psychologically اگر ہم تھوڑی سی abnormality کی طرف اگر ہم relationship کی categories کو دیکھ رہے ہیں تو psychologically کچھ چار basic patterns ہیں جو کہ abnormal consider کیا جاتے ہیں in term of marital relationship جو first relationship ہے اس میں تو basically یہ ہے marital type ہے اس میں ایک بندہ جو ہے lovesick ہوتا ہے اور دوسرا cold sick ہوتا ہے let's say کہ ابھی جو ہم first time discuss کر رہے ہیں اس میں lovesick wife ہے and cold sick husband ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب جب ہم lovesick wife کہہ رہے ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں excessive demand ہے you know hysterical symptoms جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں attention seeking need for affiliation یہ سب کو comparatively high ہے اس حد تک ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں husband کی جو point of view ہے اس کو بھی you know اس کے ساتھ relate نہیں کر پا رہے ہیں اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں on the contrary اس marital type میں جو ہم نے ایک husband کی category دے گی ہے that is called sick husband اس میں husband جو دیکھے گئے ہیں وہ perfectionist ہوتے ہیں perfectionist اچھا ہر چیز ان کو جے بلکل جے بلکل perfectionist ہوتے ہیں وہ oriented ہوتے ہیں responsible ہوتے ہیں اب دیکھا جائے تو اس طرح کے relationship دو پولز بناتے ہیں اب وائب جائے ایک پول پہ بلکل hysteric tendencies لے گر بیٹھی ہی ہیں ان کی need for affiliation need for love بہت زیادہ ہائی ہے اور on the contrary husband جو ہیں وہ cold ہیں اتنا زیادہ relate نہیں کر پا رہے ہیں امپیتھائٹک اتنا زیادہ نہیں ہیں according to وائب اور perfectionist بھی ہیں career oriented ہیں یا ریلیشنشپ کو اس طرح سے enjoy نہیں کر رہے ہیں جس طرح سے ایک normal range میں ایک انسان کرتا ہے تو ایسے ریلیشنشپ میں دونوں طرف سے پہلے تو realization آنی چاہیے بہت ضروری ایک دوسرے کی realize کرنا چاہیے بلکل صحیح کرنا بلکل wife کو husband کو understand کرنا ہے husband کو wife پیٹرن کیا ہوگا اس کا emotion فوکس ہوگا ہو سکتا ہے logical thinking کی طرف کو اتنا زیادہ جا ہی نہ رہی اموشن اتنے زیادہ خائجن ہوں کہ اپنے اموشن کی وجہ سے husband کے logical point کو بھی accept نہ کر رہی ہوں completely totally right user اور on the contrary اگر husband یہ ہے کہ اتنے wife اس کو exaggerate کر رہی ہوں ٹھیک ہے تو therapeutically جی تو therapeutically ان سب چیزوں کو analyze کرنے کی ضرورت ہے اور پھر couple کو یہ realization دلانے کی ضرورت ہے کہ آپ دونوں کو دو extreme pole سے midpoint کو identify کرنا ہے ٹھیک ہے husband کو اپنی کچھ چیزوں کے ساتھ کام کرنا پڑے کچھ بات کی کہ حسبر ڈا بھائی کو perfectionist اگر ان میں سے کوئی بھی ہے تو وہ گھر سے گھر میں تو وہ perfectionist ہے اور گھر کے باہر جو ہے وہ relax ہو جاتا ہے جا کر کے اور لیکن گھر میں وہ ساری کی ساری perfection اس کو چاہیے کہ یہ glass یہ پہ چاہیے 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 چیز اس کی جو اس کا hairbrush ہے اس جگہ پہ ہونا چاہیے ٹھوٹ پیسٹ کی ٹیوب کو پیچھے سے دبائے جائے آگے سے نہ دبائے جائے بیچ میں سے نہ دبائے جائے اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ لوگ گھر پہ پہ کرتے لیکن باہر نکل کر نہیں کرتے کیا کہیں جی 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 میں نے کہا نا کہ انڈرلائنگ بہت سارے ڈائینامکس ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں جو ہے نا ایک انسان سپریس ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جہاں پر وہ یہ دیکھ لیتا ہے نا کہ اب یہ سامنے والا بندہ let's say wife ہے wife کے آگے وہ اپنے آپ سارے لوگ ہیں جن کو میں ایک ایسا ایسا اوبجیک ہے اور دوسری چیز یہ کہ یہ نظر آرہا ہو کہ یہ پر ہمارے انڈیویجوال ڈیفرنسز بہت زیادہ common ہے تو جہاں پر انڈیویجوال ڈیفرنسز کی وہ ایکسپیکٹیشن بھی نہیں آ رہی ہوگی نا ایکسپٹنس بہت زیادہ ضروری ہے جب ایک انسان ہر ایک انسان کی limitation ہے ہر ایک انسان کا way of doing something ہے جہاں پر اس چیز کی بھی ایکسپٹنس نہیں ہوگی تو وہاں پر یہ پاور گیم زیادہ operate ہو رہی ہو رہی ہو یہ چھوٹا چھوٹا سا criticism ہے اس relationship میں زیادہ دوری اور تناہو کی کی کیفیت ہوتی ہے اس کو کھنچنے میں وہ کہا جاتا ہے نا there are four elements جو define کر دیتے ہیں کہ relationship اتنا زیادہ successful ہوگا first is بلکل اگر اگر نیگٹیف criticism کی بات کرے تو that is a very personal attack on someone's personality اور character اس کے الابہ جو ایک second element ہے that is contempt is basically a direct attack on partner's sense of self worth اور اس کے الابہ psychological abuse verbal abuse mental torture وغیرہ emotional abuse بھی اس میں آجاتا ہے تو جی بلکل وہ بھی ہوتا ہے کچھ لوگ اگر physically abuse نہیں بھی ہو رہے ہوتے لیکن mentally unit ابیوز کر دیا جاتا ہے کہ اپنی ہر ایک ability کو چالنج کر کے بیٹھا ہوتا ہے پارٹ میں وہ بہت خطرناک ہوتا ہے جو یہ mental abuse ہے بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے کیونکہ اس کے جو physical abuse ہے وہ کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جاتا ہے جو mental trauma ہے that stays forever that stays sometimes it stays for life exactly اور studies یہ شو کرتی ہیں کہ neurological affect ہوتا ہے mental trauma کا sorry psychological abuse کا بہت زیادہ اور اس کے symptoms کچھ neurologically ویسے ہی دیکھے جاتے ہیں جیسے کہ physical symptoms کی ہوتا ہے pain کی 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 ہی ہمارا دماغ جو ہے جیسے physical abuse میں وہ sense کرے گا اس کے علاوہ جو ایک third element ہے وہ defensiveness کا ہوتا ہے ایک partner جو ہے اپنے آپ کو ہمیشہ ایک victim role میں ہی دیکھ رہا ایک example let's say husband اگر perfectionist ہے تو وہ کہیں نہ کہیں wife in shortcomings کو اگر کو accept نہیں کر رہا ہے openly تو دوسروں کے سامنے یہی pretend کرے گا دیکھو یار اس کے اندر کمیاں ہے مجھے بس یہ ہی مل لی میرے پاس تو مطلب کہ گھر میں انٹر ہوتے ہی یہ سب کو شروع ہو جاتا ہے میں کیا تھا کیا نہیں مطلب میری لائف کس طرح چلنے جاتا is stonewalling stonewalling is basically جیسے آپ کسی ڈیوار سے بات کر رہے ہو جی جو بہت زیادہ کو سکھ ہس ہوتے ہیں اموشنل کو ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں وائف یہ چیز پرسیو رہی ہوتی کہ ان کے ساتھ بات کر کے مطلب فائدہ کیا ہے بات جو give up کر دیتے ہیں یا وہ انسان اپنا بیہیویر ہی ایسا شو کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اس ٹرپک پر بات ہی نہیں کر رہا یا یہ ہے کہ وہ اس وقت آوائیڈ کرنے کی کوشش کر رہا کچھ لوگ بہت فکر سے بھی اس چیز کو یوز کرتے ہیں کہ اکیلے میں تو وائف کو یا پارٹنر کو یو نو سائکولوجیکل ابیوز کرتے رہے برٹ جب سامنے گھر میں آیا ہے تو ارے کیا کر رہی ہوں بہت اچھی لگ رہی ہو رہا رہا اچھا بلکل نہیں یہاں پر سٹون مولنگ کا مطلب یہ سامنے اگر کوئی تھرڈ پرسن ہے تو وائف اگر ایموشنلی کچھ ایکسپریس کر رہی ہے کہ دیکھیں آپ نے اس طرح سے تب کھا تھا اس وقت اس طرح سیکھ کر رہے گے جیسے انہوں نے کوئی فرق نہیں پڑھ رہی ہیں وہ سن کے درگزر کر رہے ہوں پوزیوٹیو پوائنٹ کرنے کلی بھی ان چیزوں کو یوز کرتا ہے چلی آپ سانس لیجی تھوڑا سا اور میرے پاس بہت سارے کم آپ کو بیچ میں بلکل نہیں کرنا چاہ رہا تھا ہم کچھ کام بہت 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 سو کسی رہے ہوا اجاز کوئی کہنے والا ساب جندہ بار جناب آپ پہندہ بار جناب محبتوں کا اور جناب سلاہ الدین بھائی کہہ رہے ہیں کہ سر I had thousands questions regarding relationship issues but now I moved on and you know I'm going to start my life with a girl from a different culture. بالکل جی جی بالکل. I hope کہ یہ آپ کے لئے بہتر ہو اور ان کے لئے بہتر ہو. تو life جو ہے وہ move on کرنے کا نام ہے اور پاس تو پاسٹ ہے گزر گیا. کل کی فکر کریں. سلاہ الدین بھائی پھر کہہ رہے ہیں کہ however a question. اچھا جی question آگیا. In a relationship a woman cry, seek attention, ask for support but never respect your feelings. What kind of mentality is that or what is the proper name of that disease? دیکھیں یہ جو سمٹم آپ بتا رہے ہیں definitely یہ بہت ساتھ دیکھے جاتے ہیں but ہم اس کو صرف سپر فیشل لیول کے پر نام نہیں دے سکتے unless ہم اسے پروپرلی اسیس نہ کریں. ٹھیک ہے اب پروپر اسیسمنٹ کے رہے ہمیں ساکولوجکل اسیسمنٹ ٹولز جو ہیں وہ یوز کرنے پڑتے ہیں ہم میر ان سمٹم کی بیس کی اوپر without knowing the exact history and reason behind you know such behaviors without knowing reason behind such behaviors ہم اس چیز کو ڈائیگنوز نہیں کر سکتے یہ بہت کل unfair ہوگا اور یہ ہے کہ اگر ایک عورت رو رہی ہے یا آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اس کی وجہ سے attention سیکھ کر رہی ہے تو اس کے پیچھے reason کیا ہے husband اکثر اوقات یہ ہی تو کہتے ہیں کہ وہ اس چیز کو یہ portray کیا جاتا ہے کہ وہ exaggeration ہے اب وہ exaggeration ہے یا نہیں ہے وہ بھی تب clear ہوگا جب ہمارے پاس proper history ہوگی اور reason جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ عورت پہلے بھی اس طرح سے روتی تھی ہیں شادی کے بعد اس طرح سے رونا شروع ہوئی ہے کہ شادی کے بعد ایسا کیا incident ہوا ہے جس کی وجہ سے اتنا سب کچھ ہوا ہے بلکل نہیں ہو سکتا incident بھی ہو سکتا ہے شادی کے بعد بہت سارے incidents ہوتے ہیں جو کہ اس طرح کی چیز کو trigger کرتے ہیں بلکل بلکل ٹیک آپ نے چلیں جناب سلاودین بھائی آپ کے سوال کا جواب مل گیا سمرین وارس ہماری بہت ہی زبردست آرٹسٹ ہیں اور جناب یہ کچھ امیارم کے ساتھ کوئی technical issue ہو گیا ہے چلیے جب وہ آتی ہیں دوبارہ ہمارے ساتھ تو ہم بلکل ان سے بات کھا گئی ہمارے ساتھ جناب جی کچھ آپ کا نیٹورک گربڑ کر رہا ہے جناب جی جی ہاں جی جی بالکل سمرین وارس ہماری ریگلر ویور ہیں اور بہت اچھی آرٹسٹ ہیں بہت ہی زبردست خاتوں نے کہہ رہی ہیں کہ all males are not sane بالکل آپ نے ٹھیکا پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہر آدمی جیسا نہیں ہے اور ہم اس پروگرام میں نہ ہم کسی عورت کو مورد الزام تھرانے کی کوشش کر رہے ہیں اور نہ کسی مرد کو مورد الزام تھرانے کی کوشش کر رہے ہیں دونوں جنڈرز میں issues اور problems پائے جاتے ہیں اور ہم انہی کو highlight کر رہے ہیں اور پھر towards the end ہم ان کو کس طرح manage کریں اس کی امباد کریں گے تو بالکل آپ نے ٹھیکا کہ میں آپ سے سو فیصد اگری کرتا ہوں پھر کہہ رہی ہیں کہ we should give time to each other without complaining environment and in starting marriage life میں تھوڑا سا اس پہ کومنٹ کر دوں پھر آپ اس پہ آپ کے طرح پاس ہیں دیکھئے جب اکثر حالات میں جو ہمارا کلچر ہے جو eastern کلچر ہے اس میں پاکستانی کلچر میں دیکھا یہ گیا ہے کہ زیادہ تک love marriages ہوتی ہیں بہت ہوتی ہیں اور لیکن ابھی بھی زیادہ تعداد جو ہے وہ arranged marriages کی ہے arranged marriages میں کیا ہوتا ہے کہ ایک لڑکا اور لڑکی بالکل ایک لاو بالیپن جوانی اور وہ سب کچھ ہے اور کبھی وہ اس experience سے گزرے نہیں ہوتے ایک married life کے تو expectations جو ہیں وہ ایک تو ان کو پتا نہیں ہوتی ہیں اور اگر پتا بھی ہوتی ہیں تو کہیں بہت ساتھ high expectations ایک دوسرے کے ساتھ ہو جاتی ہیں ایک unknown دو آدمی آپ کہیں بھی جوڑ کر کے بٹھا دیں کوئی out of the street آپ دو آدمیوں کو پکڑ کے بٹھا دیں ایک ساتھ وہ کیا کریں گے بچارے کیا بات کریں گے کیا کہیں گے ایک دوسرے سے کس طرح آپ نے آپ کو express کریں گے تو اکثر آپ نے بالکل ٹھیک کا آپ کی بات کو explain کر رہا ہوں کہ وقت جو ہے وہ ایک دوسرے سے قریب لاتے بکر ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ ہمیں دوسرے کی needs کو اس کی liking کو اس کی disliking کو ہم سمجھنے کوشش کرتے ہیں پھر ہم اس کو adopt کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک اچھے marital relationship کے اندر کیا کہیں گے آپ اپنے سوالے سے امیہرم بلکل جیسے انہوں نے کہا کہ ہمیں relationship کے start میں ہی complaints کرنے شروع نہیں کر دینی چاہیں وہ اس لیے کیونکہ دیکھیں اگر ہم love marriage کی بات کریں تو love marriage میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ پہلے آپ کی understanding بہت زیادہ آپ کو لگ رہی ہوگی ایک دوسرے کو جان پہچان جاتے ہیں لوگ بلکل exactly ہر ایک relationship میں جو ہے شروع شروع میں ایک idealization والا phase جل رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو سمہاو جو love marriages ہوتی ہیں specifically ان میں یہ جو idealization والا ایک جو period ہے نا جب یہ end ہونا شروع ہوتا ہے تو پھر ایک decline ہنا شروع ہوتا ہے اب اس period میں ہی آپ ایک انسان کی جو actual عادات ہوتی ہے نا ان سے آپ aware ہونا شروع ہوتے ہو کیونکہ جب آپ girlfriend یا boyfriend ہوتے ہیں جب تک unmarried ہوتے ہیں تب تب آپ کا interaction ایک limited range میں رہتا ہے بہت اب جب آپ کو ایک انسان کے ساتھ 24x7 bound رہنا ہے آپ اس کو اس کے real self میں جاننا شروع کرتے ہو تو اسی وقت آپ کو ایک انسان کا وہ جو ایک hidden self ہوتا ہے نا وہ جب آپ کے سامنے آتا ہے تو اس کو accept کرنا یہ جیز مشکل ہو رہی ہوتی ہے اور یہی چیز آپ کے adjustment phase میں زیادہ role pay کرتی ہے اس کو اگر آپ نے کھلے دل سے accept کر لیا respect کرنا اس چیز کی start کر دی تو وہاں پر پھر یہ complaints آنا ختم ہو جاتی ہے بالکل and i have seen کہ یہ complaints وہاں تب زیادہ آ رہی ہوتی ہیں جہاں پر کچھ personality factors داشت کا element تھوڑا سا کم ہو جیسے کہ تھوڑا سا impatient ہو چلے tolerance یا communication کا pattern ایسا ہو کہ جس میں you know soft spoken ایک person کم ہو اور اس کی بات سے ایسا reflect ہو رہا ہو کہ وہ ایک انسان کو سمجھانے کے بجائے assertively communicate کرنے کے بجائے اس کو criticized زیادہ تو وہاں پر یہ چیز زیادہ environment کو indicate کرتی ہے بالکل بالکل بہت شکریہ am i audible جی جی بالکل بالکل میری آواز آ رہی ہے آپ کو جی بڑے کی بہت آئی ہے مجھے انچرنت کنیکشن کا کچھ پرابلم ہیں جی آپ کو آواز آ رہی ہے میری جی جی اچھا امیرم میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ اگر کوئی اور ڈیوائیسز ہمارے گھر میں آن ہیں تو اگر آپ ریکویسٹ کریں کہ وہ بند کر دیں شو کو ریکارڈنگ کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے بات میں کامنٹ کرنا چاہتے ہیں کامنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے تو جو لوگ مجھے سن رہے ہیں آپ کے گھر میں ہے اس کو آپ فیلحال بند کر دیجے لائپ کو بلکہ 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 تھاکہ ہمیں جو ہے وہ تھوڑی سی بینڈویتھ مل جائے اور یہ پرابلم نہ ہو کیونکہ شو بہت ہی دلشرف چل رہا ہے اور بہت سارے کامنٹس مرکس آئے ہوئے ہیں ابھی بھی لائن اپ ہوئے ہیں سمرین سوری سمرین نباری صاحب آپ کے سوال کے جواب دنوں نے دے دیا نایاب ملک نے ٹیک کیا ہے جناب بروبہ ملک کو بہت بہت شکریہ شیئی 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 جناب اور بہن آ جائیں گی شو کے پر یہ آگئی ہوں گی ضرور راو دلشاد ادریس جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم اجاز بہت شکریہ ان کا قرض جو ہیں میں چکا پاؤں گا بہت شکریہ سمرین وارس کہہ رہی ہیں پھر کہ جی موسی ومن ستارٹنگ میں ہی ان ان والد براثر اچھا جی فادر ایت سیٹرہ اور ایت سیٹرہ بلکل شروع میں کچھ بھی پرابلم ہوا تو فورا اببہ کو فون لگایا یا واتساب کیا اببہ آج مجھے آج میرا انڈا کچھا تھا تو ایک معمولی سی بات ہے اور اس کے لئے بھی وہ فورا اپنے باپ کو یا بھائی کو مسئلہ ہوتا ہے وہی پرٹیکشن کا کو کرتے ہیں کہ جی وہ تم مجھے پروٹیکشن کرتے ہیں میں نے ان کے ساتھ ان کو بتانا ہے کہ میرے ساتھ یہ جاتی ہوگی کہ مجھے جنڈا ہفرائی میرا کچھا تھا تو کیا کہیں گے اب اس حوالے سے ابھی ہم یہاں تک بھر باقی ہم کومنٹ بعد میں لیتے ہیں ہلو جی لگتا ہے امی حرام آواز جی بالکل آپ کو میری آواز آئی جی جی مجھے آ رہی ہے مجھے ان کو رسپونڈ کرنے جی میں نے جو تقریر کی آپ نے وہ سنی وہ بہت کٹ 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 آئی آئی آواز بلکل خیر نہیں چل میں کومنٹ پڑھ دیتا ہوں باقی کہیں کہ لوگ keep away her mother from their matters emotionally mothers mostly guide wrongly بلکل جی بلکل بیسی کل ہم بات کریں تو پاکستان میں collectivistic culture کا concept بہت زیادہ ہے انڈوی جو لسٹک کلچر کو تو انکریج کیا نہیں جاتا تو یہ ہماری کلچرل ٹیچنگز بھی بہت زیادہ ہیں جی کہ اگر آپ دیکھیں تو ایک سپیسیفک اگر ہم کچھ سوشل اکنومک سٹیٹس کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر تو بہت زیادہ انکریج کیا جاتا ہے کہ بیٹی جو ہے علیب سے لے کے یہ تک دل کی پوری رام کہانی ماں کو اور اس چیز کو ایکچولی اپریشیٹ کیا جاتا ہے ہمارے کلچر میں جبکہ یہ کہیں نہ کہیں آپ کے جو دیفیسٹس ہیں پرسنل دیفیسٹس ہیں ان کو ریفلیکٹ پیدا ہوتا ہے اس میں آپ کو ایک چیز بہت کلیر ہونی چاہیے کہ ہسپنڈ اور وائف کا ریلیشنشپ اتنا اوپن نہیں ہونا چاہیے کہ ہر ایک دوسرا یا تیسرا بندہ اس میں انفروڈ کرے کیونکہ جتنے زیادہ لوگ انفروڈ کریں گے آپ خود انہیں موقع دے رہے ہوں گے اتنی زیادہ کنپیوزن آپ کے اپنے دماغ میں کلیر ہوگی ہے اور اتنی زیادہ انڈرسٹانڈنگ سے ریلیٹڈ مسئلے پیدا ہوں گے ملکو دروس اگر ہم بات یہ کومنٹ کیا تھا نا کہ انیشیل پیس جو ہے بہت سے تک کرٹیکل ہوتا ہے اور وہیں پر کمپلیننگ نیچر نہیں ہونا چاہیے تو وہ یہی چیز تو ہوتی ہے سر ریلیشنشپ میں ہوتی ہے چاہے وہ لف ماریج ہو چاہے وہ ارینج ماریج ہو بٹ اس پیریٹ میں ایک کپل کو خود ہی ٹیٹل کرنا ہے انیشیلی کیونکہ وہ اس وقت ایک دوسرے کو سمجھنا سٹارٹ کریں گے تو آگے جا کے مسکتہ سٹارٹ نہیں مسکتہ اگزاجریٹ نہیں ہوگا بر جہاں انیشیلی ہی وہ کسی دوسرے انسان کے اوپر دپینڈبل ہو جائیں گے اپنے مسئلوں کو چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو بھی سولپنے کے لیے تو وہیں پر ان کی یہ جو دپینڈنسی کی عادت ہے وہ ختم نہیں ہوگی اور ان کا یہ دپینڈنسی کا ایک کیمہ ہے وہ اور زیادہ سپراؤنگ ہوگا اور پھر دوسروں کو بھی اتنا ہی زیادہ موقع ملے گا کہ وہ اپنے جو ایکسپریئنسز ہیں ان کے ساتھ مرچ کریں اور کہیں نہ کہیں پھر یہ چیز بڑھتی چلی جاتی ہے بلکل بلکل صحیح آپ نے بہت شکریہ آپ کے ڈیٹیل آنسر کا سلاودین بھائی پھر کہہ رہے ہیں کہ جا سکرشی you are genius نہیں سر میں کہاں genius میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ مہتے مالی ہیں سر تو میں کوئی genius کوئی نہیں ہوں جناب مجھے آواز کلیر نہیں آرہی آپ کو آواز کلیر نہیں آرہی اب آرہی ہے آپ کو آواز اب آپ کو آواز آرہی ہے امی حرم مجھے لگتا ہے کوئی نیٹوک کا پرابلم ہے بہرحال خیر میرے آگے ڈاکٹر مہروخ کا ایک question پوپ پورا ہے i would like to answer جی جی بالکل کیجئے ڈاکٹر مہروخ کہہ رہی ہیں کہ if husband is 30 then the wife is 20 or 22 so what is the reason of conflict جی بالکل مہروخ کا میں جو questioners کو answer کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں understanding جو ہے اس کا تعلق آپ کی mental age سے نہیں ہے sorry basically یہ جو اس کا تعلق امر سے نہیں ہے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ nearly same age group کے ہوتے ہیں شاڑی کر لیتے ہیں but understanding نہیں ہو پاتے ہیں نہیں ہو پاتے ہیں کیونکہ وہاں پر ایک دوسرے کو اتنا open environment نہیں ہو پاتے ہیں نہیں ہو پاتے ہیں کبیٹ بالکل 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 If we talk on mental maturity ہم بات کریں تو وہ age کے ساتھ نہیں آتی ہے that comes with your experience and your knowledge بالکل Thank you so much for expending that Saludin بھائی کہ that already married maybe she had gone through difficulties but in a new relationship if she reacts کہ ایسا جانبا ہے کہ ایک چیز ہے کہ ایک چیز ہے کہ اپنے پاس رلیشنشپ کی بیٹرنس سے نکلی ہی نہیں ہے اس وجہ سے مئنے رلیشنشپ میں بھی وہ بیٹرنس رفلیکٹ ہو رہی ہے اور اس کی اگر پریویس ہیسٹری ان سب چیزوں کا انڈیکیٹ کر ہی نہیں رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس رلیشنشپ کے لیے پرٹیکلرلی تھیرپی میں آنے کی ضرورت ہے اور اگر یہ کہ اس رلیشنشپ میں نئے رلیشنشپ میں کون سے ایسے ٹرگررڈز ہیں جو کہ اس کے پریویس رلیشنشپ کو اگر پرووک کر رہے ہیں ان کو بھی جاننا ضروری ہے ان کو جاننا بہت ضروری ہے ان ٹرگرڈز کو ریموو کرنا ہے بلکل بلکل ان ٹرگرڈز کو بلکل بلکل بہت شکریہ آپ کا اور پھر دانت نکال رہے ہیں سلابدین بھائی کہ رہے ہیں کہ سر آپ کو تو پتہ چل جاتا ہے بلکل بلکل میں تو سائیکک ہونا مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں ملک کہہ رہی ہیں کہ جی صحیح بات ہے لیو میریج بھی ہو تو بھی آپ سرپائز ہوتے رہتے ہو بلکل اکثر ہوتا ہے دیکھا گیا ہے کیونکہ جتنا بھی آپ وقت گزارے ہیں آپ پوری طرح ایک دوسرے کو نہیں سمجھ پاتے جتنا ٹائم پیرید ہوتا ہے جو بھی وہ ہنیمون پیرید جو ہوتا ہے نہیں سمجھ پاتا ہنیمون پیس جیسے ہی نکلتا ہے نا کسیر exactly thank you so much اچھا سمرین وارج صاحب ہے کہ اگری کرتیسزم دیسٹرائی رلیشنشیب بلکل کرتیسز بلکل نہیں کرنا چاہیے اسپیشلی نگٹیسزم کا فائدہ کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے نا کرتیسزم شوڈ بی دیر بٹ کنسٹرکٹیو کنسٹرکٹیو پوزیٹیو آپ کا کرتیسزم ہو کنسٹرکٹیو اس کو ہیلپ کرے اس کو بہتر انحان بننے میں کسی کو کریں لیکن اس کو کنسٹرکٹیو کرتیسزم بابر علی بھائی کہہ رہے ہیں جناب السلام علیکم کیا حال ہیں آپ کا ٹھیک تھاک ہو پتوکی جناب بلکل یہ پتوکی سے ہمارے ریگلر ویور ہیں اور ہر شو پر ہمارے ساتھ چامل ہوتے ہیں اور بہت بہت شکریہ ہے جناب بابر بھائی آپ کا شو کو تشریف دانے کا میں بالکل ٹک ٹاک ہوں اور وہ مہرم بھی ہٹی کٹی نظر آ رہی ہے ماشاءاللہ ڈاکٹر مہا پھر کہہ رہی ہیں کہ فر ہزبنڈ نہیں یہ تو ہم نے کومنٹ لے دوبارہ ریپیٹ کومنٹ ہو گیا سوری اور جناب بابر علی بھائی نے بہت سارے پھول ہمارے لیے بھیج دیئے یہ تمام جو جتنے بھی ہمارے اور ایک آپ کے لئے مہرم اور ایک میری شکریہ ہے جناب ریزوان اشرف بھائی ہمارے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ if any mother groom their daughters or sons properly no issue will be happen between husband and wife in any stage of life کیا کہیں گے آپ میں اپنے کومنٹ میں پھول دکھتا ہوں چلیں ٹھیک ہے میں پھوڑا سا ساکھومنٹ پہلے کر دوں دیکھیں یہ پاتھ چھیک ہے ایسا ہوتا ہے کوریلیٹس ہیں ایسے کہ جن بچوں نے اپنے گروئنگ ایج میں ہی پیرنٹس کا بہت سٹیبل ریلیشنشپ دیکھا ہو یا جن کی وہ کہتے ہیں کہ بہت اچھی پرورش ہوئی ہو جس میں کہ بچے کی سمجھ بوچ کو بھی امپورٹنس دی چاہتی ہے اور پیرنٹس اپنی بھی سمجھ بوچ کو امپورٹنس دیتے ہیں سو اس طرح کے بچے نو ڈاوٹ ہیلی پرسنیلیٹی کے مادک ہوتے ہیں اور ریلیشنشپ میں بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پریڈکشن ہوتی ہے کہ وہ اچھا ایک ریلیشنشپ کو لے کر چلیں گے بٹھ لیٹر آن بات وہی ہے کہ وہ اپنے پارٹنر کو کس حد تک سمجھتے ہیں اور ان کا پارٹنر کو کس حد تک سمجھتا ہے اور وہ دونوں میوچول انڈرسٹیننگ کی بھی ریلیشنشپ بچوں نے دیکھا ہوگا وہ ایک اچھا ریلیشنشپ ہوتا ہے لیٹر آن بچوں کی ہیلی مریٹل لائف کا بہت شکریہ ریزوان شرف ساب آپ کے کومنٹ کا اور جناب راو دلشاہ دیدریس کہہ رہے ہیں کہ ریلیشنشپ is all about trust I think it's my opinion جی بلکل بہت شکریہ آپ کے اپنین کا دیکھیں بلکل آپ نے ٹھیک کا کوئی بھی ریلیشنشپ ہو trust کا ریلیشنشپ جو ہے وہ بہت ضروری ہے trust ہونا چاہیے دوسری کو trust کرنا چاہیے اور trust سے پہلے بلکل destroy کر دیتا ہے بلکل but trust سے پہلے کون سے ایسے دو factors ہوتے ہیں جو کہ trust کو develop کر آتے ہیں that is respect and acceptance دوسرے کو respect کریں اور اس کو جو وہ ہے اس طرح اس کو اس condition میں accept کریں جیسا ہے جہاں ہے کی بنیاد پہ وہ اسطاروں میں لکھا اپنے رنگ میں ڈھالنے کی کوشش نہیں کریں بلکل 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 صحیح اچھا جی اس کے بعد میں پھر نیکس کومیٹ ہے جناب سلاودین بھائی کا سلاودین بھائی کہ سر in a relationship it's necessary to respect equally بلکل ابھی یہی بات امیرم صاحب نے کی اور why women feel so inferior about when they express liking نہیں میں چھوڑا ست جاننا چاہوں گی کہ اتنے زیادہ بائیس کومنٹ سر فرسے women کی سلاودین صاحب کی طرف سے کیوں آرہے ہیں اس کا reason کیا ہے پاس مائیسا کیا رہا ہے مائیسا پیٹنی پیٹنی چھپایا جاتا وہ کہتے ہیں ڈاکٹر سے پیٹنی چھپ سکتا تو وہ آپ کا دوکر ہیں آپ کلینکل سائکولوجست ہیں اور جیفنیٹلی وہ چیزیں اپنی جگہ پر مسکرنے دیں تو سلاودین بھائی بتائیے کہ کیا آپ کی سوالات یہ تو ہمیں پتہ چل گئے کہ کچھ نہ کچھ ہوا ہے لیکن کیا ہوا ہے یہ آپ نے بتانا ہے لیکن میں ان کے question کو آنسر کرنا چاہوں گی جس طرح سے all men are not alike likewise every woman not alike کیا بات ہے واہ آپ نے یاد رکھا آپ نے پچھلا کومنٹ جو ہے وہ یاد رکھا نہیں وہ انوارس کا point تھا کہ not all men are alike بھل کھا پھر سالہتین بھائی کہ how do you see interventions of social media I will share with her in her inbox اچھا چھلی جی آپ inbox میں شایئے کیجئے گا اور کہ رہے کہ intervention of social media social media پہ کیا intervention کوئی لائف کے اندر social media بہت کرتا ہے اگر husband اور wife کا private time ہے بہت social media کو زیادہ importance بھی جا رہی ہے wife کچھ express کر رہے ہیں یا husband کچھ express کر رہے ہیں wife کے ساتھ تو صرف pretend listening ہو رہی ہے active listening نہیں ہو رہی ہے دیہان صرف social media کے اوپر ہے اور اس طرح سے کر کے رسکون کیا پانا شروع ہوتا ہے آج میں بات کیا رہی ہوں کیا بلکل وہ جو ایک کمپلین ہوتی ہے کہ پہلے اتنے ایک سپرسیف تھے اب ان چیزوں کا پتا نہیں ہوتا ہے تو ایک فیکٹر یہی تو ہوتا ہے میں نے آج نئی لپسٹک لگائی ان کو پتا ہی بہتے دیکھ سوچل میڈیا کو ٹائم دینا اس مور امپورٹن بلکل بلکل ٹھیک آپ میں بہت شکریہ ہرشتی یادب بہت پیاری سنگر ان کے ساتھ اور ہرشتی یادب کے ساتھ ہم نے شوک کیا بہت مزا ہے مجھے بہت دون بھائی بین گات ہیں اور کہ رہی ہیں کہ گوڈ بہت شکریہ بہت شکریہ سب astre شکریہ دون بھائی شکریہ سلام بدون بھائی بھائی ڈی شکریہ آہ ڈی ڈی ڈرلیشن ڈی 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 اچھا جی بالکل بلکل کمکلیٹلی اگری اور رسپیکٹ وائف اور ہزبن دونوں کے لیے بلکل دونوں کے لیے میوچول رسپیکٹ ہی تو ایک کی ہے نا کہ صرف ہزبن ہی اس کا حفتہ ہو یہ نہیں کہ صرف جو ہزبن ہے اس کے سر پہ جو ہے نا وہ کوئی شونے کا تاج لگا اسی کو رسپیکٹ کرنا ہے عورت کو ایسا نہیں ہے عورت کو بھی جو ہے وہ رسپیکٹ جو ہے اس کی اپنی جگہ پر ہے اس کی اپنی عظمت اپنی جگہ پر ہے بہت بہت شکریہ ہم نے بہت سارے کومنٹ ہم نے اپنے پروگرام میں شامل کیے چلتے ہیں واپس ٹاپک کی طرف تو اب کیسے ہم ان کانفلیٹس کو مینج کریں ان ایکسپیکٹیشن کو مینج کریں سلوشن کی طرف بڑھتے ہیں جی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے اس کو اپنی ایکسپیکٹیشنز کو دیکھیں چاہے لف میریج ہو چاہے ارینج میریج ہو ہانیمون پیریڈ دونوں کا اچھا گزرتا ہے کچھ ایسے کیسز ہوتے ہیں جن میں کہ ہانیمون پیریڈ میں ہی دسٹربنس آنا شروع ہو جاتی ہے جہاں پر دیفرنسز بہتا ہواسٹ ہوئی ایکسپنس بلکل نہ ہو فلیکسیبیلٹی بلکل نہ ہو تو بیسیکلی جیسے یہ ریلیشنشپ پیریڈ گزرتا ہے تو ایک انسان کو یہ ریلیزیشن رکھنی چاہیے کہ لائف چونکہ شادی کے بعد صرف ہزمن وائف تو نہیں رہتے ہیں فیمیلی گروہ بھی کرتی ہے نئے لوگوں کے رسپونس بلیٹی بھی آتی ہے لائک وائز ہیومن بیہیویر تو ہے ہی نہیں ہیومن بیہیویر سب سے زیادہ ایک فیکٹر ہے اس دنیا کا آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ایک انسان جو ہے آپ کے ساتھ ابھی اتنا سویٹلی بات کر رہا ہے نیکس مومن کو آپ کے ساتھ ایسے ہی بات کرے گا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی چیز اسے ٹرگر کر جائے کہ وہ پورنس اپنی ایک ورسٹ سائید آپ کو دکھا دے یا آپ کے ساتھ اپنا زیادہ سویٹ نہ آ رہے تو ریلیشنشپ میں یہ ایکسپیکٹیشن رکھنا کہ ریلیشنشپ جیسا پہلے دن تھا آگے بھی ویسا ہی رہے گا یہ بالکل ایک انسان کو چھوڑ دینا چاہیے ریلیشنشپ ہونے چاہیے اپنی ایکسپیکٹیشنز میں ایک ریلیشنشپ میں اچھی امید ضرور رکھے کہ ہاں میں ریسپیکٹ کی حق دار ہوں یا میرا حزبن ریسپیکٹ کا حق دار ہے اور میں جہا ہوں اس چیز کی حق دار ہوں کہ مجھے مینٹلی ابیوز نہ کیا جائے ایموشنلی ابیوز نہ کیا جائے مجھے ایموشنلی ویلیو دی جائے اور میری ویلیو کو ریسپیکٹ بھی کیا جائے بہت وہ جو ریفلیکشن ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کی حسابن کا ویسا نہ ہو یا آپ کی وائف کا ویسا نہ ہو تو ہر ایک انسان پہ جو way of expression ہے اس کو بھی understand کرنے کی بہت ساتھا ضرورت ہے یہ چیز ہو گئی اس کے پاس جہاں پر ہم بات کریں communication کی تو دیکھیں ریلیشنشپس میں جیسے ابھی کسی کا بہت initially comment تھا کہ انڈا سہی نہیں بنا تو امی کو فوراں سے call کر دیا یہ اور وہ میں نے کہا تھا چلیں جو بھی ہے اب بات یہ ہے کہ communication skills چاہے ہیں آپ کی پور نہیں ہونی چاہیے اب husband نے پتا نہیں اس چیز پر کیسے react کیا ہو کہ وہ بندی اتنی زیادہ trigger ہوئی ہو کہ اس کو you know لگا ہو کہ میں یہاں پر بہت ساتھ والدرے بل اور مجھے کسی external source کی help چاہیے ہو بلکر تو تو بیسی کے لئے اپنا communication style ہمیشہ ایسا رکھیں جو assertive ہو constructive ہو soft start-up کوس میں ایک انسان کو یہ پیلنا ہو رہا ہو کہ اس کے سارے سارے efforts کو آپ ویسٹ کر رہے ہو اکنالجمنٹ لازمی لے کر رہے ہیں then ایک most important چیز وہ یہ ہے کہ شادي صرف اور صرف فیزیکل ریلیشنشپ نہیں ہے صرف فیمیلی کو بڑھانے کا نام نہیں ہے بلکل get in touch with your emotions بلکل ٹھیک ہے emotional attachment physical affection سے بہت زیادہ ایک important factor ہے جو کہ ریلیشنشپ کی success کو زیادہ determine کرتا ہے and literally جہاں پر emotional affection زیادہ ہوگی وہاں پر success rate بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہی پر جہاں پر emotional affection اگر ہم نہ بھی کہیں تو understanding basically ایک تو ہوتی intellectual understanding ایک ہوتی ہے emotional understanding ایک relationship کو successful بنانے کیلئے دونوں چیزوں کو ہونا بہت زیادہ ہوگی ہے ایک انسان اگر ایک کپل کو پتا ہونا چاہیے کہ میرا spouse یا partner اس طرح سے emotional react کر رہا ہے رہا ہے رہا ہے رہا ہے کیا چاہ رہا ہے اسے کیس طرح کا behavior اس کے spouse سے چاہ رہا ہے جہاں پر اس طرح کی understanding ہو گی تو وہاں پر اس انسان کی emotional reaction ریاکٹیویٹی کو کنٹرول کرنا اس کی اکناولیجمنٹ بہت زیادہ امیجیئیت ہوگی ان لپریلی ایسے ریلیشنشپ میں نے دیکھے ہیں کہ جہاں پر ایک انسان ایموشنل ہیترین جاتا ہے اور سانے باندہ پک کر لیتا ہے کہ اس کا یہ ریاکشن کیوں آرہ ہے اس پر کیون کیوں آرہ ہے جبکہ دوسرے سیٹریشن پہ اس طرح سے کبھی بھی بھی ریاکشن آیا نہیں تو اس انسان کا جملا ہی جو ہوتا ہے وہ ان اگر انسان سے پوچھ جائے کہ اچھا اگر ایسا ہو رہا ہے تو کیا ہم بیٹھ کھنڈ طریقے سے ریزول کر سکتے اس کو discuss کر سکتے ہیں اور ایسا بی ایسا بی ایسا ایسا ہوتا ہے ہزمین اور وائف کھر ریلیشن ہوتا ہے جو کھر لانگ لازم ہوتا ہے ایسا جلدی نہیں ہوتا کیونکہ اس طرح کے جو critical سیٹریشن ہیں وہ سٹپ سٹپ آتی ہیں اگر آپ اچھے فرنڈز ہوں گے تو اپ دوسرے کو زیادہ بہتر طریقے سے جان سکتے ہیں ایک دوسرے کہ رگ رگ سے واقف ہونا اور ایک چیز بھی ہوگی پھر وائف 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 اچھے طریقے سے آجائے گی صور فرنڈشپ رسپیکٹ اکناولیشمنٹ ایکسپٹنس اوپ انڈیویجول ڈیفرنس یہ اور کمیونکیشن سٹائل یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ ایکسپیکٹ کرنا بلکل چھوڑ دیں کہ میرا جو سپاوز ہے وہ خود با خود سمجھے کہ اگر میں ایسا فیل کر رہی ہوں تو کیوں فیل کر رہی ہوں آپ کو سپاوز کے میند میں کوئی انٹینہ نہیں لگا جو سپکت کرے گا آپ کوئی سیکھککک نہیں ہے کہ آپ خود با خود جائیں جائے گا آپ کیوں اممو بسورے بیٹھی ہیں تو اس کو پتہ جائے کہ کچھ نہ کچھ ہوا ہے ٹھیک ہے کبھی کبھی کچھ جاتا کہ کیوں ایسے بیٹھی ہو کیا ہو یا تو وہ پوچھ نہیں لیکن not all the time اگر آپ پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو دوسرے کو نظر ہی کچھ 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 کمینٹ اور آگئے ہیں ہم بات دیا ہے یا ابھی کچھ اور آپ کے ایسے آم موس ٹھیک کمینٹ لیتے ہیں جناب اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم بات کر رہے تھے ملک صاحب کے کمینٹ پر تھے اس کے بعد کمینٹ آیا جناب ریزوان اشرب بھائی کہ کہ رہے تھے کہ how do you define best relationship between husband and wife میرے خیال ہے کہ ابھی آپ نے وہ define کیا best relationship کے اچھے بلکل اچھے دینے اچھے دینے کی بات نہیں کی ہم نے ابھی تک دینے کی بات دیکھیں جہاں پر acceptance کی بات آگئی وہیں پر ایک انسان پھر space دینا بھی سیکھ جاتا ہے acceptance یہ ہے نا کہ آپ انسان سارے انڈیویجول ڈیفرینسز کو accept کر رہے ہو اس کا جو طریقہ ہے اس پہ accept کر رہے ہو تو آپ اس کو space دینا بھی start کر دیتے ہو پھر specifically جب آپ friends بن پھر جان جاتے ہم ایسا چاہتے ہیں امیرم کہ ہم صرف لوگوں کے اندر خوبیاں ڈھونڈتے ہیں خوبیاں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور خامیاں ہمارے اپنے اندر بہت ساری خامیاں ہوتی ہیں لیکن ہم گھل جاتے اور دوسرے کی خامی ہم نظر کرتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے یہ میرا سوال بہت زیادہ باعث ہو جاتے ہیں سمہا ایک جو ہیلتی انسان ہوگا جو ہیلتی منچالیٹی کے ساتھ ہوگا اسے اپنے فلاوس کا بھی بہت اچھے طریقے سے پتا ہوگا ایک انسان جو کہ 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 mentally defensive ہوگا وہ اپنے فلاوس کو accept نہیں کر رہا ہوگا اور پھر وہ جہاں پر فلاوس کے accept نہیں آتی وہ ہی پھر project ہوتے چلے جاتے ہیں دوسروں کیوں پھر تو بیسیکلی ایک insight جہاں development of insight towards your on self یہ بہت زیادہ important ہے بہت جب ایک انسان اپنے آپ کو completely on کر لیتا ہے تو تب ہی وہ اس چیز کو اپنی سکتا ہے کہ ہر ایک انسان perfect نہیں ہو سکتا انڈیویج ڈیویج 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 بلکل سہی بلکل 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 سہی سہی نیو شیٹل سویج لین سے کہہ رہی ہیں کہ ہائی نیس نجھ کرنے مبارک بدوں کا ہج لے جانے کی حج کو کر book impact آپ کے لئے آسانیاں پیدا کرے ایک مشورہ بھی دوں گا میں آپ کے کامنٹ کے بعد دوں گا کہہ رہی ہیں کہ بہت بہت شکریہ ہینا ساکر کلام صاحبہ مشورہ میں کئی بار اس شو میں بھی کہہ چکم ہوں اور ہمارا کہتا رہتا ہوں کہ شو اچھا ہوتا ہے آپ لوگوں کے آنے کی وجہ سے آپ کی شمولیت اس شو کو اچھا بناتی ہے ورنہ اس کے اندر کوئی ایسے ہیرے نہیں جڑے ہوئے کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہے آپ لوگ جو ہمارے فرنس لائب دیکھتے ہیں اس شو کو اور جو ہمارے ممانہ نگرہ ہمیں ہمارے ساتھ آتے ہیں اور اپنا نیمتی وقت ہمیں دیتے ہیں اس کے لئے ان کا بہت پہش ہو گیا مشورہ آپ کے لئے یہ ہے حج پر اور یہ میں ہمیشہ میری بیٹی دو سال پہلے ایس پر گئی اور جو لوگ جاتے ہیں ان کو میں یہی مشورہ ہمیشہ دیتا ہوں اور میں نے لرنڈ کیا الحمدللہ پانچ حج اللہ تعالیٰ نے کرنے ماشاء اللہ حج کے دوران جو حج کے ایام ہیں اس میں let things roll یہ آپ لکھ لیجے اپنے پاس let things roll جو ہو رہا ہے ہونے دیجئے آپ دیکھیں آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کا وقت جو ہے کیسے گلتے ہیں تو پس چیزیں جیسے ہو رہی ہیں جس طرح یہ کمپنین نہیں کرنی ہے کہ ہمیں یہاں پہ باتروم گندہ ہے واشروم گندہ ملا یا ہمیں وہاں پہ ہوا نہیں آ رہی ہے ٹینٹ کے اندر یا یہ بس ٹائم پہ نہیں آئی ہم کیا کریں گے یا بس میں ہم کڑے ہوئے ہیں یا ہمیں اس طرح بات دیا یا ہمیں وہاں پر جانے کی transportation نہیں ملی یا ہمیں مسجد نمرا میں جگہ نہیں ملی سب کوشش کرتے ہیں مسجد نمرا میں جا کر کے پڑھنے کی یا ہم پہاڑی پر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں وہاں پر لیکن اگر نہیں مل رہی ہے جو چہاں جگہ مل رہی ہے وہاں بیٹھ جائیں let things roll on their own especially جب آپ جمرات پر جاتے ہیں وہاں پر especially آپ کو let things roll کا پارمولہ apply کریں انشاءاللہ آپ کا حج جو ہے بہت ہی پرسکون انداز میں گزرے گا ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کا حج اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور highest degree میں قبول فرمائے آپ کا اور آپ کے عزبن کا ساکر بائی کا ہمارے لئے دعاوں کی درخواست ہے محرم کے لئے دعا کی درخواست ہے آپ سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کی دعائیں ہم سب کی جائز دعائیں کو بول فرمائے آمین سلام وارا ساجد کراچی سے کہہ رہی ہیں کہ good topic she is good in explaining ہم سی بالکل بالکل ہم کل کر رہی ہیں doctor بن رہی ہیں اور تو ظاہر ہے کہ پھر good explanation تو دیں گی نا جناب I have never been confident about my way of explaining things نہیں نہیں you are doing very good ہم ساکیب کلام صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ brilliant she explained very well جناب نے دکھے اور سکر آپ کو سند آپ کو مل گئی اور سلاو دین بھائی کہہ رہے ہیں کہ سر اجاز کو شکرانا والا امی حرم I deeply admire your knowledge identifying problem and cure a big applause thank you for educating people love the show I will share this show on a big platform maybe I can play this on a projector کیا بات بہت بہت thank you so much so nice so nice so nice so nice so nice and what do you think which thing is more important for best relationship کوئی ایک چیز بتائیے respect done done everything starts with respect and honesty these are the two things which I consider could be a key to get success in any sort of relationship بالکل 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 چاہے وہ آپ کی job کی relationship ہے چاہے وہ آپ کی محلے کی relationship ہے چاہے وہ آپ کی husband wife کی relationship ہے چاہے ماں باپ بہن بھائی siblings عزیز داران جو بھی ہیں وہ سب کی رکھتے ہیں and one more thing کہ commitment ہمیشہ صرف وہ ہی کریں جو آپ پوری کر سکتے ہیں جہاں پر commitment unrealistic ہوگی out of the way ہوگی جو آپ کو بعد میں لگے کہ آپ لیٹر آن اس کو complete نہیں کر سکتے ہو تو وہ روئن کر دیتی ایک چیز کو پہلے انسان unrealistic expectations کو commitments کو سیٹ کر دے اور لیٹر آن وہ چیز نہ ہو سکے تو اس سے بہت زیادہ افکت ہوگی میں کہتا ہوں کہ learn how to say no and when to say no exactly exactly be very assertive بلکل وہ no کہنے کا طریقہ بہت زیادہ ایک ایمپیکٹ ڈالتا ہے so that should be اور گلے اکسا کے ساتھ میں وہ show کیا تھا اور بہت ہی زبردست اور آپ یقین کیجئے کہ اس شو کے بعد میں نے اپنے کمیونکیشن میں زمین آسمان کا فرق دیکھا ہے اب میں کسی کو یوں نہیں لکھتا اب میں آئی لکھتا ہوں یا می لکھتا ہوں اس طرح exactly یا میں کسی کو دم نہیں لکھتا میں لکھتا ہوں تو بہت میں نے اس سے لرن کیا بہت بہت شکریہ مجھے آدھ آگیا یہ سیکھولوجیس کیوں یہ اس کیونکہ اگر ہم دیکھیں تھیرپی میں تو ہم صرف اور صرف ایک انسان کی کوگنیشن اور پر کام رہے ہوتے بہت سارے پروblem سارے کمیونکیشن کی وجہ سے بھی آرہ ہوتے ہیں کچھ کوپنگ سٹریٹیجی کچھ کوپنگ سکلز بھی ہمیں اپنے کلائنٹ میں ڈیویلپ کرنی ہوتی ہیں جن میں communication بہت زیادہ role پڑتا ہے ایک انسان ہے اس میں انتیلیکٹ انسائیت آگی اموشنل بہت 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 سلطان آلم بھائی ہمارے دوست ہی بند بند بیش بلکل ہم نے لوج کر دیا ہے اپنی میمان کو جیسے ہی وہ دوبارہ سے آتی ہے ہمارے ساتھ ہم کو آپ کے ساتھ لے کر کے آئیں گے کہہ رہے ہیں کہ جب ہماری میمان آئیں گی ہم یہ کومنٹ لے گے میمان آماری آگئی ہیں ہمارے ساتھ دوبارہ مددی though جب بلکل thank you so much میروم میک کومنٹ لے رہا تھا جناب ہے سلطان asta Bird 색 have been down اسے ہمار اس سے ہمار کل رہےOM بالکل سلطان عالم بھائی ہمارے ویور ہیں بنگلہ دیش سے بھائی کہہ رہے ہیں کہ in between husband and wife relation should be very sweet. One should pay respect to each other. بلکل ہم یہی بات کر رہے ہیں ابھی. Mutual understanding will have to be established in between themselves. بلکل sabar and شکر are a must for good relationship. بلکل بلکل. بلکل. Comparison نہیں ہوگا جہاں پر وہاں پر sabar شکر ہوگا. سبر اور شکر بہت ضروری ہے. جہاں پر ہم شکی بات کرے تھے تو وہاں پر جو ایک comparison ہوتا ہے نا. Comparison kills a relationship. ایک شک اور ایک comparison. These two things. بلکل. وہ sabar اور شکر پہ ایک چیز یاد آگئی وجہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنوں. جی بالکل. ایک خوبصورت صاحب تھے اور جتنے وہ خوبصورت تھے اتنی ہی بدصورت ان کی بیگم تھی. تو وہ اکثر اپنی بیگم سے یہ کہا کرتے تھے کہ ہم دونوں جنتی ہیں کیونکہ صابر اور شاکر دونوں جنتی ہیں. کیونکہ تم مجھے دیکھ کے شکر کرتی ہو میں تمہیں دیکھ کے سب کرتا ہوں. اب اس پر مجھے سال نہیں ہا رہا کہ کھل کے اس نام چاہیے ہون کے ساتھ امپتائیز کرنا چاہے لٹری. I mean on the contrary اگر ہم دیکھیں تو husband کا یہ جو ایک response comment towards the looks of his wife کچھ اچھا consider نہیں کیا جا exactly بالکل صحیح آپ اپنے آپ کو بہت اچھی safe side پر میں نے رکھا بایف کے ساتھ اچھا نہیں کیا اور نہیں and these sort of behaviors and comments should not be tolerated نہیں یہ ایک جوک ہے جو مجھے یاد آگیا وائف emotionally اور psychologically نہیں یہ ایک جوک ہے وائف psychologically کیا فیل کرے گی بالکل صحیح آپ نے سلاح الدین بھائی کہ بھی friends with each other indeed yes بالکل بالکل thank you so much رزوان اشرف بھائی جناب کامیٹ اتنے چلے آئے رہے ہیں کہ ہم اپنا شو ہی نہیں ختم کر رہے ہیں کہ we پاکستانی more believe on outer and physical beauty rather than emotional emotion beauty it's true بالکل بالکل ظاہری خوبصورتی ہم دیکھتے ہیں اندر سے یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی اندر سے کیسا ہے اس کا کیسا ہے exactly چٹے رنگ چاہیے ہوتا ہے نا بہت سے جو چٹے رنگ والے ہوتے ہیں ان کا دل میں تمام کو نہیں کہہ رہا اس لئے please mind نہ کیجئے ان کا دل بہت کالا ہوتا ہے اور بہت سارے جو کالے رنگ والے ان کا دل بہت چٹے ہوتا ہے بہت ساف ہوتا ہے بالکل تو تمام گھورے رنگ والے please mind ملک جناب کہہ رہی ہیں کہ اپنے ریلیشنشپ کو خود لے کے چلو بالکل بالکل اپنے ریلیشنشپ کو بھی باقی کامنٹ آپ کا پڑھتا ہوں اپنے ریلیشنشپ کو بھی خود لے کر چلو اور اپنے آپ کو بھی خود لے کر چلو کیا کہیں گی آپ بلکل اپنے ریلیشنشپ کو خود لے کر چلیں اور یہاں پر ان کے قراب سیکنڈ سنٹنس کو انیلائز کریں نہ کہ لوگوں کو دیکھ کہ اپنی لائف خود خراب کریں یہاں پر ایک کمپیرشن کی بات ہو رہی ہے کہ ہم یہ کمپیرشن کرتے نا وہ مینجر بات پہلے کی وہ کل کر دے دیکھ ریلیشن شپ کی happiness بلکل بلکل تو یہ وہی بات ہے کہ دوسروں کی لائف کے ساتھ اپنی لائف کو تیار نہ کر بلکل اس سے جیسے بہت ساتھ خراب نہیں بلکل 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 ان کے پاس چار ماسیاں کام کرتی ہے میرے پاس ایک ماسی کام کرتی ہے یہ بڑے مسئلے ہوتے ہیں بلکل لوگوں کو دیکھ کے اپنی لائف فراب کی جائے اور وہ ایسے ہیں ہم ایسے کیوں نہیں سیکنڈ سوسائیٹی میں موجود کچھ فضول روایات جو آپ کو ڈسٹرپ کر آپ نے کہ جی وہ تو روزانہ باہر جا کر کھانا کھاتے ہم روزانہ گھر میں کھانا کیوں کھاتے ہم باہر جا کھانا کھاتے یہ بہت ساری میں جو انہوں نے گین کی ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور ان کا بولنے کا سٹائل اور ان کا کانفیڈنس میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں سلام کرتا ہوں اور یہ فرسٹ گرل ہے ہماری فیملی کی جس نے یہ فیل چوز کی کیا بات ہے جناب آپ لی احزاز حاصل امی حرم سائیوہ کہ یہ پہلی خاتون ہے نظیر احمد بھائی کہ ماشاء اللہ بہت شکریہ بھائی شکریہ اور نظیر احمد پھر کہ رہے ہیں کہ ایوان تیسیس تائیل بکوز ایوان تیسیس تائیل تیسیس تائیل 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 خیال کہ میں یہ سمجھ رہاہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہ جو ہے وہ بہت سارے اور کینڈیڈیٹس کو ہلکتے ہیں آپ مجھے سن پا رہی ہیں آپ آرہا ہے آپ کے پاس آڈیو ویڈیو جی امیرم چلیں دوبارہ وہ آتی ہیں تو پھر ہم شو کو کنکلوڈ کرنے کی کوشش کریں گے جی بہت بہت شکریہ ہے نظیر بھائی آپ کا کومنٹ کرنے کا سلام دین بھائی کہ حرم یوریلی لیڈ جی آپ دوبارہ آگئے ہیں بالکل آپ کے پاس آگئے ہیں اور سلام دین بھائی کہ حرم یوریلی لیڈ کیا بات ہے جناب بہت شکریہ بہت شکریہ اور پھر کہہ رہے ہیں کہ انڈید بہت شکریہ ہے جی بہت شکریہ ہے ہزبان شکریہ ہے ہزبان شکریہ ہے نظر بہت شکریہ ہے کچھ بھی ہوگا ہم ایک دوسری ساتھ رہے لیں گے but eventually وہی لوگ بعد میں پھر financial crisis کے اوپر dispute میں جاتے ہیں تو میں جہاں اس چیز کے اوپر agree کروں گی کہ جو financial position ہوتی ہے نا یہ بھی ایک اچھا relationship کو lead کرنے میں help کرتی ہے نوڑا ٹھیک ہے میں اس لیے اگر نہیں کروں گا کہ financial money doesn't matter to me پیسہ سب کچھ نہیں ہے آپس کا پیار محبت if there is deeper understanding یہی میں کہہ رہا ہوں اسی طرح بارہ تھا کہ اگر understanding اس لیول کی آپ کے husband اور wife کے اندر ہے تو money doesn't matter at all آپ اس کو اگر lawn کے کپڑوں میں بھی رکھیں گے تو وہ خوش رہے گی آپ اگر اس کو دال روٹی بھی کھلائیں گے پیار کے ساتھ لیکن وہ خوش رہے گی آپ اس کو ایک asbestos کی چھت کے نیچے تین کی چھت کے نیچے بھی رکھیں گے وہ رہے گی لیکن آپ کی love and affection کی بھوکی ہوتی ہے بی بی اس لیے money to me doesn't matter آپ اسے محلوں میں رکھیں ایسے کتنے لوگ ہمارے یہاں ہیں جو محلوں میں اپنی بی بیوں کا رکھا ہوا ہے لیکن there is no understanding there is no love there is no compassion there is nothing there is no affection nothing at all کہنے کو husband wife ہیں لیکن کچھ بھی نہیں ہے تو پیسہ doesn't matter to me نورلا اکھنزادہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ where is rapid fire round جناب بالکل rapid fire round آگیا آواز کلیر نہیں آرہی اچھا جی دیکھیں آواز کلیر نہیں آرہی آرہی آپ کو آواز کلیر آچھا جی لوگ ہمارے مجھے آواز اچھلی آرہی آجھا اس میں میں آپ سے چند الفاظ کہوں گا آپ کے ذہن میں جو پہلی چیز آرہی ہے آپ نے وہ ہمارے ساتھ شیئر کرنی ہے سوچ کر کے نہیں بولے BY the way I'm bad at such things I'm too bad I'm terrible at those things اس لیے let's play UNQ اور ان کیوں میں جناب ہم سب سے پہلے ہے گھر جانت ریلیکسیشن چائے 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 میری لئے تو نہیں ہے ہوا 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 فرش cool breeze cool breeze near seaside especially karachi ghoda i'm scared پہاڑ 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 برینی بریانی ماما کے ہاتھ کی ماما کے ہاتھ کی کیا بات ہے خود بھی پکانا سیٹ لیں کچھ کام آگے جا کے پھول بنا لوں گی but i didn't try it at it yes پھول پھول خوشبو خوشبو چمچہ ضروری ہے کھانے کے لیے ضروری ہے چمچہ ضروری ہر حالات میں ضروری ہے دوست دوست اکسا کو چھوڑ کے تک صبح سے رہے کے رات تک لیٹرالی بلکل پتہ نہیں چلا ہم لوگوں نے اتنا پن بھی کیا ہر ایک بلکل کمپلیٹ بھی کیا بلکل پتہ نہیں چاہتا ہے سیاسی بیان موسیقی 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 لمحافظ کبھی کبھی ضروری ہوتا ہے اللہ کیسے بنایا جاتا ہے یہ اتاش مجھے آجائے بہت بہت شکریہ جناب یہ تھا ہمارا یو این کیو راؤنڈ اور لوگوں کی پرزول فرمائش یو این کیو راؤنڈ اب مجھے امید ہے کہ آپ تمام لوگوں کو پسند آیا ہوگا نورالخززادہ بھائی خاص طور پر آپ کو بہت پسند آیا ہوگا بہت بہت شکریہ اور انشاءاللہ اسی طرح کہ کچھ اور راؤنڈ بھی ہم اپنے شو میں انٹروڈیوز کرنے والے ہیں سون تو آپ کی دعاوں کی ہمیں ضرورت ہے Salahuddin بھائی کہہ رہے ہیں کہ I wish very best to Haram for her future engineers Haram I am also developmental economist and Fulbright aspirant thank you so much شکریہ thank you so much sir thank you so much for your kind words اور Salahuddin بھائی پر کہہ رہے ہیں سر اجاز خرشی کرنڈا والا may Allah Paak grant you good health and happiness جنب سامین بہت بہت شکریہ جنب آپ کی دعاوں کا چلیں جنب آپ شو کو conclude کرتے ہیں اور عمی حرم صاحبہ آپ کو Dreams TV کی طرف سے لی جا سکری شو کی طرف سے میری طرف سے تمام میرے جو ٹیم میمبرز ہیں جو مجلد شو کو رن کرنے میں مدد کرتے ہیں ان کی طرف سے جو ویورز ہمارے جنہوں نے live watch کیا شو کو comment کیے سوالات پوچھے یا جو اس شو کو اپنے ٹائم زون کے مطابق آپ نے اچھی باتھ سوالات پوچھے جی بیورز جی بیورز جیانی ہمارے ساتھ عمی حرم صاحبہ کراتی سے جو کے کلینیکل سائکولوجسٹ ہیں اور ایمپل کی سٹوڈنٹ ہیں اسٹریٹیوٹ آف کلینیکل سائکولوجی ان کراچی یونیورسٹی مجھے ان کے ساتھ بات کر کے بہت مزا آیا آپ تمام دوستوں کی پارٹیسپیشن کا بہت بہت شکریہ آپ کے انٹیلیجنٹ کوششنز کا بہت بہت شکریہ اور مجھے امید ہے کہ ہم سب کو اس شو سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کا کچھ نہ کچھ اپنے ساتھ لے کر کے جانے کا آج جرور موقع ملا ہوگا آپ کی آرہا کا ہمیشہ منتظر رہتا ہوں آپ کی آرہا سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا شو کتنا کامیاب ہے اور ہم اس کو کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں بنا سکتے ہیں کیونکہ ایمپروومنٹ کی گنجائش ہر جگہ ہر چیز میں موجود ہوتی ہے تو پلیز کامنٹ کر کے بتائیے کہ ہم اس کو کس طرح شو کو بہتر کر سکتے ہیں اگلے مہمان کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر خدمت ہوں گا اس وقت تک لیے جاز قرش اجاز جاتا ہے موسیقی